اور آپ ہمیں انکرش کیجئے تاکہ ہم اپنی اس مشن میں آگے بڑھ سکیں اور ہمارا جو مشن ہے وہ اس سے پہیئے کہ ہمیں ایک پولٹیکل پلیٹ فارم کے جلیے جمہو کشمیر یوڈی اور ان کے لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں سمارائز کروں گا کہ پچھلے پچھتہ سالوں جمہو کشمیر سٹریٹ میں کیار ہوا بٹوارا انٹو دو پارٹس اینڈ فارمیشن آف پاکستان اوکیپائی جمہو ان کشمیری ریجن جب جمہو اور لڈاک کو بائی سائیڈ میں رکھتی ہے جمہو اور لڈاک کی دیمانڈس کو دلی میں بلکل لڈرانداز کرتی ہے جو ہمارا آٹیکل 371 ہے اس کو اپنیمنٹ کریں گے جور دیں گے تاکہ ہماری لینڈ بینک میں روشنی ایٹ کے تحر آگے چوری نہ ہو نمازکار میں ہوں نیتو سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ جمہو ورچول سینک سماج پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو اُبھر کر سامنے آ رہی ہے ان کا کیا مینیفیسٹ ہو ہے آگے پولٹیکل پارٹی کے لیے کیا چیلنج ہے اور کیا کیا ان کی آگے پرائیورٹیز ہیں آپ کو یہاں پر ہم ایک اور چیز بتا دے کہ سینک سماج پارٹی میں فورسز اور سیول سوسائٹے کے کچھ دگج لوگ ہیں تو چلیے ان سے کرتے ہیں بات جانتے ہیں ان سے کہ اب ان کی جو پارٹی ہے پچھلے ساڑھے چار سال سے ہے آپ کی کیا کیا پرائیورٹیز ہیں سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں دیکھیں ہماری سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم جو جمہو ریجن کے ساتھ کانسٹینٹلی ڈسکریمنیشن اور ایکسپریٹیشن سبجیگویشن ہوا تھا کشمیر سینٹر پولٹیکس کی وجہ سے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 371 جو نورٹ ہیسٹن سٹیٹ میں پریویلنٹ ہے اسی لائن پہ جمہو کے لوگوں کے لیے لینڈ بینک آرٹ اینڈ کلچر اور جوب جو ہے یہ تینوں پروٹیکٹ ہی جائیں اسی لائن کے اوپر تھوڑا اس کو بدل کرتے ہو جمہو کشمیر جو ایک یونیک سٹیٹ ہے اس کی اپنی پروبزم سے وہ صاحب آپ کو پتا ہے ابھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوگری آرٹ اینڈ کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ چینل کی ہم ڈیمانڈ بہت دیر سے کر رہے ہیں جمہو دوردشن بنا ہوا ہے پچھلے بائیس سال سے لیکن اس کے اندر دوگری سیٹلائٹ چینل نہیں ہے ابھی موویز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں دوگری سنسائیں بھی جوڑی ہوئی ہیں تو میں آپ کے مادم سے ان کو بھی اپیل کروں گا کہ وہ آگے آئے ہیں اور اپنا حق مانگیں گورنمنٹ سے ایک سیٹلائٹ چینل دینے میں میرے خیال میں پچاس لاکہ خرچہ بھی نہیں ہے انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے سٹاف ہے وہاں پہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وومن کو اور یوٹ کو آگے لیا جائے so we are giving about 35% reservation right from municipality to assembly and then parliament election as far as youth and women are concerned so I request you that kindly take this point forward کہ وومن کو وہ آگیا ہے empowerment or government بات تو کرتی ہے but actually اگر آپ دیکھیں کہیں بھی یہ reservation ابھی تک لاگو نہیں کی گئی ہے اور اس کے لئے پیروزگاری پر آپ کیا کہیں دیکھیں بھی روزگاری کی کافی دینی حالت ہے ہماری جمہو اور کشمیر سٹیٹ کی یہ نمبر دو پہ ہے سمیں ہریانے is number one سٹیٹ ابھی بھی روزگاری کیوں ہو رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں ان کے اندر گڑ بڑ ہے یہ گورنمنٹ اگر پیسہ بچانے کے چکروں میں کیجول لیور اور ڈیلی ویجرز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے تو that is not the job of a welfare state so we are against that also there should be no concept of کیجول لیور this is a job of the state to provide employment to its people as a welfare state تو ابھی آپ لوگ میڈیا والے اٹھائیں گے اس بات کو ہم بھی گورنمنٹ سے request کرتے ہیں کہ unemployment کو دیکھئے اس سے جو terrorism جو جمہو کشمیر کی ایکسپیشلٹی ہے اس کے اندر بھی فرق پڑے گا جب لوگوں کو جواب ملے گا لوگوں کی aspiration ہو جائیں گی اور ساتھ میں اس کا نیرکو ٹیرریزم جو چل رہا ہے ہمارے اوپر جس طریقے سے drug addiction بڑھتے جا رہے ہیں اس میں بھی کافیت تک سمادان کی possibility ہے سینک سماج پارٹی آنے والے election پر election لڑنے جا رہی ہے تو آپ کی کیا اجنڈاز رہیں گے موک کی اجنڈاز کیا رہے ہیں دیکھیں آج میں میرے کو سینک سماج پارٹی نے اپنا pattern نیوکت کیا ہے اور آنے والے جو میری نیوکتی اسی لیے ہوئی کیونکہ جو میرا political experience ہے اس کو پارٹی کو guide کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ابھی ہم نے آنے والے جو ہمارے elections ہیں اور ایک political force کی طرح کس طریقے سے ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں جو لوگوں کی آواز ہیں وہ بن کے یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر ابرے تو سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھئے جیسے کہ پتھانی صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو بچے ہیں ایک تو jobs بالکل نہیں ہیں نہ کوئی avenues ہیں اور ابھی جو jobs نکال بھی رہی ہے government وہ جارت class 4 jobs کے لیے ہی ہے اس کے اندر کوئی ایسے دیکھئے آپ پڑھے لکھے ہیں آپ آتے ہیں آپ نے graduation کی آپ نے post graduation کی you are capable enough to appear in civil services in other ہمارے جو یہاں جس حساب سے ہمارے آپ نے دیکھا case اور sub inspector اور اس کے جو scandals ہوئے ہیں یہ کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ یہ ہے کہ talent اور جو ہمارے جو educated youth ہے اس کو اپنا حق نہیں مل رہا یہاں پہ پھر وہ nepotism پھر وہ corruption وہی چل رہا ہے جو پچھلے 77 سے چلتا آیا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں وہ ہم لڑیں گے اور وہ جو چیز ہے وہ پورا کا پورا insure کریں گے کہ یہ جو صفائی ہو کیونکہ اب time آگیا ہے اس کے اندر صفائی کے بینا کام نہیں چلے گا تیسری بات یہ ہے کہ industrialization ابھی بہت بڑے بڑے وعدے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے یہ پچاس زار کروڑ کے investment آئی ہے وہ کہاں آئی ہے وہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے papers میں ہے کتنا time لگے گا یہی جو bottlenecks ہیں دیکھئے ایک اگر آدمی industry لگانے آتا ہے اس کو جب bottlenecks ملتے ہیں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یہاں سے آپ کے سامنے بڑے بڑے چیز ہیں یہاں سے ہندوستال liver پہلے تھی وہ اتنی اچھی تھی اس کے ساتھ میں اتنی انسلیری unit چل رہی تھی بڑی صرف ایک چیز کے لیے government نے نہیں مانا کہ وہ کہتے تھے ہم toll اندر آنے میں بھی دیتے ہیں اور toll اپنے جو ہمارا finished product ہے اس کے اوپر بھی دیتے ہیں آپ ایک پہ لے لیجئے جو raw material آ رہا ہے اس پہ toll لے لیجئے باقی پہ مت لیجئے صرف اسی بات کے لیے اس میں بند کر جس سے کہ یہاں پہ پچاس جو انسلیری unit بند ہوگی اتنی روزگاریں بند ہوگی اور آپ بھی جو یہ جو باتیں ہیں دیکھئے یہ mindset کی بات ہے mindset جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آئیں گے نہیں لوگ اب جو ہے میں ایک چیز میرے کو خوشی ہے کہ ابھی جو ہمارے نئے افسر آئے ہیں جو نئے بیچ میں آئے ہیں اچھے mindset کے ہیں اور ابھی جو جس حساب سے یہ کاروے چل رہی ہے آنے والے دنوں میں ہوگی پر جو پچھلا backlog ہے اس کے خلاف ہماری لڑائی چلتی رہے گی تیسری بات ہے کسانوں کی کسانوں کو دیکھئے یہ جو رنبیر کنال ہے یہ مہاراجہ رنبیر جی نے بنائی اور یہ کنال یونیک ہے کہ چناب کا پانی آپ کے کھیتوں میں آتا ہے اور اسی سے آپ کی باسمتی بنتی ہے اس کی جو ڈریجنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ٹیل اینڈ پہ پانی ابھی تک نہیں ہے آپ جائیے آرس پورا میں ابھی بھی جائیے پوری طریقے سے ڈریجنگ نہیں ہوتی تو ہماری ایک مانگ ہے کہ اس کو ایک باری پوری کے پورے طریقے سے اس کو پھر اسی طریقے سے رسٹور کیا جائے جس طریقے سے تھی تاکہ پوری جو سلٹ ہے اس میں سے نکلے اور اینڈ تک اس کی جو ہے لوگوں کے پاس پانی آئے چوتھی بات ہے مارکٹنگ کی مارکٹنگ کے لیے جو ہے ہمارے یہاں پہ جو سادن ہیں وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک سٹیٹ ہے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ ہے جنرلی وہ ہارٹی کلچر جو ہے وہ کشمیر ویلی کے اوپر ہی کنسٹریٹ کرتی ہے ہمارے ادھر کے جو جمہو کے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کنسٹریٹ نہیں کر رہے وہ بھی کرنی ہے کیونکہ اگر وہ کریں گے آپ تو نیچرلی جو فارمرز کے انکم بھی بڑھے گی لوگوں کے انکم بڑھے گی سیلف ایمپلائیمنٹ ہوگی تو یہ مدد ہیں ہمارے جو ہم لے کے چلیں گے اور ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے سر آپ سے جانا چاہیں گے آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کے ہٹنے کے بعد کیا چینجز آئی ہیں سب سے بڑا جو چینج آیا ہے ایبروگیشن آرٹیکل تری سیونٹی یہ تریف ہے الفہ سے جو بولتے ہیں جو آزادی کی بیڈ راک تھی ہم کیا چاہتے آزادی وہ بیڈ راک ہل گئی ٹوٹ گئی اور لوگ کشمیر کے جو کی گمراہ کیے گئے تھے ملٹنسی کے دوارہ اور وہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹی سے کہ ہم آپ کو آزاد کر دیں گے ان کو اپنا آزادی کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا آزادی کی مانگ کے چکر میں انہوں نے اپنے سٹیٹ جو آئیکونک جمہو ان کشمیر سٹیٹ تھی وہ سٹیٹ ہڈ توڑ دیا اور دو یونین ٹیلیٹریز میں بھٹ گئی یہ تھا پہلا جھٹکا جو لوگوں کو ملا نہ کی کشمیر کو بھٹ پورے جمہو ریجن کو بھی اس میں صرف لاب ملا تو لڈاک یونین ٹیلیٹری کا جن کی بہت سالوں کی بکار تھی اور بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے دلی نے کہ لڈاک کو یونین ٹیلیٹری بنا دیا تھا کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو اس کی طرف دھیان دیا جائے سیکنڈ پاکستان اور آئی ایس آئے ان انکلوڈنگ چائنا have also suffered an international backlash and repercussions of the abrogation of article 370 اس کی international repercussions ہوئی ہیں یو ان تک آواز گئی یہ ایک بہت بڑا سٹپ پی جے پی سرکار نے لیا تھا دلی سرکار اتنا دم نہیں تھا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں پندے جوہاللہ نہریو کا ایک لفظ جنہوں نے کہا تھا کہ article 370 کچھ نہیں ہے گھستے گھستے خود گھست جائے گی وہ گھستی نہیں لیکن اس نے state کو گھستا دیا پچھلے 75 سالوں میں تو یہ جو قدم اٹھا ہے اس کی جو vibrations ہیں جو ہر political party میں گئی house arrest کرنا leading political parties کا existing chief ministers کو home arrest میں ڈال دینا 35 سالوں کو ایک زمزمے کے طور پر earth کو tremors کی طرح ہلا کے رکھ دیا پاکستان ہل گیا اس کا ایک major جو effect کشمیر کی population آباد وادی کے اندر ہوا ہے کہ جو پاکستان کی طرف leaning کی کہ ہم پاکستان سے ملیں گے اور پاکستان کی طرف آواز اٹھاتے تھے اور دوسرا کہ ہم ہمارے دل میں یہ تھا ہندو کو بلکل نکال دیا جائے ایتھ کلین کر دیں ایتھ کلین جیسے پشمیری پندتوں کی اور باقی ہندو کے جو تبکے وہ بھی ہٹا دیں وہ جو ان کے اندر جو پکار بھری گئی تھی یا جو تھی ان کو سمجھ آگئی کہ غلط ہے وہ سیکنڈ major effect ہوا ہے کہ ویلی کے اندر یہ سب چیزیں شان ہو گئی آج militancy دیرے دیرے ہو رہی ہے اور یہ ہیں basic inputs of the abrogation جو اس کے advantages رہے یہ تھی سینک سماج پارٹی جمہ کشمیر جن کا آنے والے وقت میں جو ان کے اجنڈیز ہیں وہ مکھے طور پر یہ رہیں جو بیروز کاری ہے اس کو دور کیا جائے جو بارکٹنگ کی سٹراتجی ہے انہیں کیسے فول کیا جائے اور سب سے بڑی وومن ان پاورمنٹ کو ان کے یہ مددے آنے والے وقت میں کتنے فیوٹ فول ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے اسی طرح کی اور اپڈیٹ کے لئے جوڑے رہی گریٹ جبو ورچول کے ساتھ کیامرامین اجز آڈو کے ساتھ میں نیتو سنگ گریٹ جبو ورچول کے لئے